صاحب صاحب یہ ایک ملاقات ہے اس پہ مریم نواز حیران ہے حکومت حیران ہے پیپرس پارٹی پور امید ہو گئی ہے حکومت کی مرضی کے بغیر مل سکتے تھے دورانی صاحب نہ صرف یہ کہ حکومت کی مرضی سے نہیں ملے بلکہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفرمیشن دے کے بتا رہا ہوں کہ اس روز عمران خان صاحب نے پورا زور لگا رکھا تھا کہ یہ ملاقات نہ ہونے پائے اور پنجاب حکومت کو بھی ایکٹیو کیا تھا کہ یہ ملاقات نہ ہونے پائے اب عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر اور پنجاب حکومت کی مرضی کے بغیر نہ صرف یہ کہ وہ ملاقات ہوئی پورے تزک و احتشام کے ساتھ ہوئی اور اس کو میڈیا پر پوری کوریج بھی دے دی گئی اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ محمد علی دورانی صاحب کو دور طالب علمی سے میں جانتا ہوں وہ پی ٹی آئی کی تاسیز کے وقت سے لے کے یعنی دورانی صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ رہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کو وہ انتہائی ڈسلائک کرتے ہیں اور عمران خان صاحب دورانی صاحب کو انتہائی ڈسلائک کرتے ہیں اور تو اب اسی حالت میں اگر دورانی صاحب کی ملاقات کی جاتی ہے شعباز شریف سے اور میرے خیال میں کل چکوال میں جو عمران خان صاحب کا ردعمل تھا انارو سے متعلق اگر کسی نے انارو دے دیا تو وہ غداری ہوگی ملک سے تو وہ بنیادی طور پر اس کی طرف اشارہ تھا اور اسے پیرلیل کچھ اور بھی اٹیویٹیز ہونے لگی ہیں مثلا آپ ایمکی ایم کا ٹون دے کے لہجہ مسلمی خاف نے بھی کچھ مطالبات شروع کر دیئے ہیں اور آج باپ پارٹی نے بھی مطالبہ کر دیا کہ جی ان کے حصے میں دو وزارتیں آتی ہیں ایک وزارت ان کو اور دے دی جائے تو یہ لوگوں میں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دورانی صاحب حکومت کے ایمہ پر ملے ہیں میں آپ کو پورے وصوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ ملاقات نہ ہونے پائے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی بیچینی کی وجہ کیا تھی